بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم شفیع موظم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب مؤتر پسینہ مدینہ کے تاجدار نبیوں کے سردار بے ازن پروردگار شافع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو دو سلام باز کرنے کے بعد میری ویڈیو دیکھنے میں تمام دوست احباب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے جو ہمارا ویڈیو کا انوان ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام پر شرک کا فتوہ اس کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ وحابیوں اور دیو بندیوں کے متفقہ امام شیخ عبدالوحاب نجدی نے اپنی کتاب آت تحید میں ایک موضوع لکھا ہے منگڑت وہ خوشیوں ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آوال علیہ السلام آپ سے ملے تو حضرت آوال حامل ہوگی تو ان کے پاس شتان آیا شتان نے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا تھا تو پس اب تم میری بات مانو اور اپنے بیٹے کا نام عبدالحارس رکھو ورنہ میں اس کے سر کے اوپر بارہ سنگھا کی طرح کے دو سنگھ ہوگا دوں گا جس سے وہ تمہارا پیٹ چیر کر باہر نکلائے گا تو انہوں نے شتان کی یہ بات نہیں مانی تو وہ جو بچہ ہے وہ مردہ حال میں پیدا ہوا دوسری مرتبہ جب پھر حضرت آوال حامل ہوئی تو شتان پھر ان کے پاس آیا اور پھر وہی بات کی مگر انہوں نے شتان کی بات نہیں مانی جو بچہ ہے وہ پھر مردہ حال میں پیدا ہوا جب تیسری مرتبہ جب پھر وہ حامل ہوئی تو شتانوں کے پاس آیا اس نے پھر وہی بات کی کہ تم میری بات مان لو اور اپنے بیٹے کا نام عبدالحارس رکھو تو عبدالحارس صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بیٹے کی جو محبت ہے وہ حضرت حوال اسلام کے اوپر غالی باغ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارس رکھ دیا اور یہاں بھی اس نے بسنی کی بلکہ آگے جا کے اس نے یہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال اسلام نے عطاعت میں شرک کیا یہ بات میں شرک نہیں کیا کتاب التوحید عربی صفحہ نمبر 138 حضرت حسن بسر جی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال اسلام بلکل نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد مشرقین اور ان کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید برحان حمیعہ میں شیعہ فرماتا ہے فَتَعَلَ اللَّهُ أَمَّا يُشْرِكُونَ تو اللہ تعالیٰ کو بڑھتری ہے ان کے شرق سے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شیخ عبدالحاب نے دیا ہے وہ قذب کر رہا ہے اور جو شیخ حسن بسری ہیں وہ بلکل ٹھی فرمارے ہیں تو اس بات کو ہم تھوڑا سا اقلی لحاظ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون ٹھی فرمارا ہے کون گرل فرمارا ہے یہ جو یہاں پر ورڈ یوز ہو گیا وہ ہے یوشری کون یعنی کہ یہ جمع کا سیغہ ہے تو اگر وحد کا سیغہ ہوتا تو یہاں پر یوز ہونا تھا یوشری کو اور تنبیہ کے لیے یوز ہونا تھا یوشری کانی یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ یہاں پر یوز ہوا لفظ کون سے یوز ہو گیا یوشری کون یعنی کہ جمع کا سیغہ ہے یعنی کہ اس سے مراد باقی جو حسن بسری فرمارے ہیں وہی ہے کہ اس سے مراد مشرقین اور ان کی ولادیں ہیں اور اگر یہ حضر آدم علیہ السلام اور حضر ہوا علیہ السلام کیلئے ہوتا یعنی کہ وہ دو تھے تو اس لئے یہاں پر تثنیت سگر استعمال ہونا چاہئے تھا یعنی کہ یوشرکان مگر اس سے یوشرکون یوز ہوا یہاں پہ اس لئے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو شیخ عبدالعب نجدی ہے وہ بالکل جھوٹ بور رہا ہے اور اس نے جھوٹی روایت گڑی ہے حضر آدم علیہ السلام اور حضر ہوا علیہ السلام کو یعنی کہ اس نے یہ ابارہ فٹ کر کے ان دونوں کو کیا کہا دیا مشرق اور میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو کفر میں راضی ہوا اور وہ بھی اس نے کیا کیا کفر کیا اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ کسی مسلمان بھائی کو اس کے اوپر تحمل لگائے تو وہ گناہ کبیرہ کا مشرق ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاکہ مفہوم ہے اگر کسی بھائی کے اندر مسلمان بھائی کے اندر کفر نہیں پائے جاتا اگر اس کو کئی بندہ کفر کیا دے تو بندہ خود کفر پر لوٹ آتا ہے لیکن اس کو پر جو کفر ہے وہ لوٹ آتا ہے بندہ خود کفر ہو جاتا ہے اور جو بندہ یہ کہے کہ یہ تمام صحابہ کفر تھے اس کے بارے میں آپ کیا 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 دیا اور وہ بات ایک علاق گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو ہی کفر کیا دے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو یہ تمام وہابیوں دیوبندیوں کو میرا چیلنج ہے کہ آپ اس کا جواب ضرور دیئے حافظ ابن کسی لکھتا ہے کہ یہ جو آج لی گئی ہے یہ بنی اسرائیل کے اثار سے ہے تو اس کے جو تین درجے ہیں پہلی تو وہ ہے یعنی کہ ایسی روایتیں جن کا قضب قرآن و سننہ کے لحاظ سے ہمیں ملوم ہے اور دوسری وہ ہے جن کا صدق یعنی کہ سچا ہونا قرآن و حدیث سے ہمیں ملوم ہے اور تیسرا وہ ہے جن کا ہمیں متین نہیں ہے کہ یہ صدق ہے یا یہ قضب ہے اور مگر یہ جو شیخ عبدالعب نجدی نے یہ جو سارا معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ حافظ ابن اکسی لگتا ہے کہ اس کا قضب ہو رہا اگر اس کا جوٹ ہونا ہم سب کو ملوم ہے تو یہ تو ہوگا ہوگا ہے اپنی طرح سے اقرید ریال کے اوپر آتے ہیں کہ اگر اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام ہے تو پھر تو یہ ہوا یہ کون ہے نبی اور نبی کون ہوتے ہیں مسؤون اور جو نبی وہ ہوتا ہے جو کہ گناہ سے دور ہو وہ گناہ نہ کر سکے اگر انہوں نے یہ کام کیا یعنی کہ پھر وہ اس کے مطابق وہ کون ہوگے مشرق ہوگے تو اگر وہ مشرق ہو جائے پھر مجھے یہ بتائیں پھر مسلمان کون بچتا ہے پہلی واپ دوسری باجی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک رحموں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں کہ جب جو بندہ پیدا کیا گیا جو سب سے پیدا دنیا میں بیجا گیا اگر وہ ہی مشرق تھا تو پھر یہ حدیث کا مطلب آپ کیا لیں گے تو اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے تفسیر ابن کسیر جلد نمبر تھری صفحہ نمبر دو سو پینسٹھ بیروت اہل سنوہ جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کے نزدیک جو انبیاء کرام ہیں وہ کون ہوتے ہیں مسلم مگر انہوں نے اپنے آقام کو کچھ کرنے کے لیے کیا کیا کہ من دون اللہ سے مرات بوت اور انہوں نے اس کا جو فتوہ ہے وہ جو ہمارے اولیاء کرام ان کے فتشبہ کر دیا اور یہاں پر بس نہیں کی انہوں نے تحید تحید کی رات لگا کر کہ ہم تحیدی ہیں ہم تحیدی ہیں ہم تحید بیان کر رہے ہیں تم شرک کر رہے ہو تم مشرک ہو تم کافر ہو انبیاء علیہ السلام کو بھی انہوں نے کیا کہا دیا مشرک یعنی کہ انہوں کو بھی انہوں نے دارہ السلام سے باہر نکال دیا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کریمہ کے لحاظ سے کہ کون ٹھیک کہہ رہا کون ٹھیک کہہ رہا یہ سورہ الانعام آئیت نمبر ایٹی ایٹ میں ہے کہ اگر انبیاء شرک کرتے تو ان کے عمال زیادہ ہو جاتے اب شیطان نے کہا سورت الحجر آئیت نمبر انتاریس اور چاریس میں ان سب کو بیرا کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چونے ہوئے ہوتے ہیں پھر آگے سورت بن اسرائیل میں آئیت نمبر پینسل میں بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ملوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام مصوم ہوتے ہیں اور کچھ اولیاء محفوظ یعنی کہ منصوب وہ ہوتے ہیں جو کہ گناہ کر ہی نہ سکے اور محفوظ وہ جو گناہ تو کر سکے مگر کرے نہ کیونکہ اللہ پاہ نے ان کو اپنی حفاظت میں لیا ہوتا ہے اور جو سب سے یہاں پر ایمپورٹر بات یہ ہے کہ نبی کے لئے اسمت کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ مقام و مرتبہ بلندی ہونا بہت ضروری ہے مگر ولایت کے لئے حفاظت لازم نہیں ہے اللہ تعالی جسے چاہے محفوظ رکھے جیسے کہ خلفہ راشدین اور ہم اور ہم سے مراد کون ہیں یعنی کہ یہ جو اہلِ بایت ہیں اہلِ طہار ہیں جن کو اشرم بشرا کی بشار سنائے گی ہے جو صحابہ کرام ہیں ہم سب سے مراد انصاب میں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں اب تک لیتے نہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں پھر ازراؤں گے تب تک محمد دسمانی بڑھ کو دیجئے اجازت اللہ نیکبان